اس سے بہت تیاریاں چل رہی ہیں لگتا ہے کہ کسی خاص مہمان کا انتظار ہے ہم ہم جاندہ بولو مات جب سے کال آئی ہے تمہارا تو انداز ہی بدل گیا بات کرنے کا ہم اگر تمہیں ہی لگتا ہے کہ یہ سب میں کل کیلئے کر رہی ہوں تو تمہیں بالکل ٹھیک لگتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اچھے کی امید رکھو لیکن ساتھ میں برے کے لیے بھی تیار ہوں تو میرے کچھ ایسے ہی حالات ہیں بس جو بھی ہو جیسا بھی ہو ہمارے لیے بلکہ ہمارے ماں باپ کے اپنے بہت ہو کیونکہ میں امی ابھی کو مزید ٹینشن میں نہیں دیکھ سکتی ویسے تمہیں کبھی کوئی اچھا لگے نہیں کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا ہے بلکہ امی خود ہی تو کہتی ہے کہ لڑکوں سے دھو رہا کرو ان کے قریب جایا کرو تو مجھے بھی اور اب پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا لگتا ہے تو بتا دو ہلا یہ کوئی بات ہے ماں باب کی فیصلے غلط ہو سکتے لیکن ان کی نیت کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہم کبھی اور مجھے تم سے بھی پیار ہے مجھے بھی میرا گلو نہیں رکھتا ہے ٹھیک ہے بھئی چلو جلدی سے جو بھی کرنا ہے ختم کر ابھی اس کو پانچ منٹ لگیں گے ابھی تو رکھایا ہے اوکی بھئی اچھا تمہیں پتہ ہے سامیا میری امی کہتی ہیں کہ چنلیٹ کیوں کو کھانا بنانا نہیں آتا انہیں سسرال میں بہت پاتے سننے پڑتی ہیں اور جنہیں بنانا آتا ہے انہیں کھانا بھی بنانا پڑتا ہے اور باتیں بھی سننی پڑتی ہیں تو تمہاری بھابی کیا کرتی کھانا بناتی ہیں پھر باتیں سنتی ہیں افکورس دونوں یہ بھی صحیح ہے میں بہت سمجھاتی ہوں امی کو کہ ایسا نہ کیا کریں لیکن امی کو بھی نہ بھابی سے کوئی خدا واسطی کا ہی بہر ہے میرے خیال سے یہ رشتے ہی ایسا ہوتے ہیں چاہتے اچھا چلو اب کام دیکھ لو میں سر سے آج کی میٹنگ کا پوچھ کر آ کیوں چاہتے ہیں سر اوکی سر میں الگ بہتاد ہوگی شکریہ شکریہ نیسی بیٹنگی نیسی بیٹنگی نیسی بیٹنگی ملو مرسیم 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 موسیقی سامیہ اتنا تم نے ٹائم لگا دی گئے بھوک سے میرا برا حال ہے بس چلو لنچ پر چلتے آنہاں ہو سر نے مجھے اپنی بیٹی کی بادر پر انوائٹ کیا مجھے لگتا ہے نہیں 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 مجھے یقین ہے سر تم میں انٹرسٹڈ ہے مجھے شادی کرنا چاہتے ہیں ویسے بھی نا اپنی بیوی کے باد سے وہ کافی اپسٹ رہنے لگے ہیں سلول باتیں کرنا دن کرو کوئی سنگے گا کسی نے سن لیا تو شرامے کیسی شرم وہ اکیلے تم اکیلی مجھے پت کرو مجھے ہاتھوں سے گلہ دبا دل گیا اچھا میرا گلہ تو تم دبا سکتی ہو لیکن اس بات وہ کیسے دباؤ گی دیکھو انہوں نے اپنی بیٹی کی بڑتے پر تمہیں انوائٹ کیا وہ تم اسے ملوائیں گے اس کے بعد اس کی رائے لیں گے اور پھر تمہیں پروپوز کر دیں گے اچھا اتحان تم ان فضول باتوں پر لگاتے ہو اچھا اتحان تم کام پر لگا لو تو اس کمپنی کی ہیڈ بن جاؤ گی حقیقت چھپ نہیں سکتی حقیقت کو چھپانے سے یہ فضول باتوں بن کرو چلو لنچ پر چلو ارے ہاں وہ بیون نے تمہارے لیے ایک کارڈ دیا تھا کہتے ریسپشن پر کسی نے دیا ہے تمہارے لیے کیلو